ہی رحمان الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد کامران اور آپ سب دیکھ رہے ہیں سائلنٹ سٹیڈی ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں ایکسرسائز 1.3 کا کوسٹن نمبر 3 اور اس کا پارٹ نمبر 11&12 جو آپ کی سکرین پر شو ہو چکا ہوگا 11&12 ٹھیک ہے ان دونوں پارٹس کو ہم اسی ویڈیو میں سالف کریں گے تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ جی سب سے پہلے ہم پارٹ نمبر 12 کو سالف کر لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس limit as it is ہم لکھ دیں گے نیچے ٹیٹا approaches to zero اچھا اب 10 کا ہم فرمولہ کھول دیں گے جو ہمارے پاس ہے sign upon cos ٹیٹا ٹھیک ہو گیا minus sign ٹیٹا upon sin cube ٹیٹا ٹھیک ہو گیا اب ہم نیکس ٹیپ میں کیا کریں گے sign ٹیٹا کو as it is رہنے دیں گے minus sign ٹیٹا ادھر ہم ادھر ہم LCM لیں گے جس سے یہ اس سے multiply ہو جائے گا limit ٹیٹا approaches to zero sign ٹیٹا minus sign ٹیٹا into cos ٹیٹا ٹھیک ہو گیا upon cos ٹیٹا اب ہم کیا کریں گے ہمارا denominator جو ہے اس کو as it is نیچے لکھ دیں گے sign cube ٹیٹا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے limit کو as it is نیچے لکھ دینا ہے sign ٹیٹا minus sign ٹیٹا into cos ٹیٹا لکھنا ہے اور sign cube ٹیٹا into cos ٹیٹا لکھ دینا ہے یہ کس طرح ہم نے لکھا cos ٹیٹا کو میں نے sign cube ٹیٹا سے multiply کروا دیا ہے اب ہمارے پاس اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا ہم یہاں سے sign ٹیٹا جو ہے وہ common لے لیں گے جس سے ہمارے پاس equation بنے گی sign ٹیٹا into 1 minus cos ٹیٹا upon sign cube ٹیٹا into cos ٹیٹا اور limit as it is ہم نیچے اتار دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کا سکرین چھوڑ لیں تاکہ ہم آگے چل سکیں جی آگے چلتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے sign ٹیٹا کو as it is لکھنا ہے upon sign cube ٹیٹا کو ہم دو حصوں میں توڑ دیں گے کس طرح sign square ٹیٹا sign ٹیٹا sign square ٹیٹا کا ہم کھول دیں گے formula next step میں 1 minus cos square ٹیٹا کے جو equal ہوتا ہے ٹھیک ہے and cos ٹیٹا کو as it is ہم لکھ دیں گے اب کیا کریں گے 1 minus cos ٹیٹا upon 1 plus cos ٹیٹا 1 minus cos ٹیٹا into cos ٹیٹا 1 minus cos ٹیٹا اس سے cancel limit کو as it is لکھ دیں اب ہم ہمارے پاس اوپر بچے کا 1 upon 1 plus cos ٹیٹا into cos ٹیٹا ٹھیک ہو گیا اب limit کو ہم approach سوچ کروائیں گے ٹیٹا approach is to 0 1 as it is رہے گا یہاں بھی 1 as it is اور cos 0 جو ہے وہ ہمارے پاس 1 کے equal ہوتا ہے اور 1 ہم یہ بھی cos ٹیٹا ہمارے پاس یا cos 0 ہمارے پاس 1 equal equal ہوتا ہے تو 1 upon 2 ہو جائے گا یہی ہمارا کیا تھا required answer اس کا بھی screenshot لے لیں تاکہ ہم part number 11 کو solve کر سکیں جی move کرتے ہیں part number 11 کی طرف part number 11 ہے ہمارے پاس limit theta approaches to 0 1 minus cos p q upon 1 minus cos q q ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے limit کو as it is نیچے لکھ دیں گے limit theta approaches to 0 1 minus cos p q میں ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس equal two sine square p q upon یہ two ہم نے multiply کی ہے ادھر ہم divide کر رہے ہیں ٹھیک ہے meaning یہ کہ ہمارے پاس 1 minus cos p q equal sine square p q کے اور two ہم multiply بھی کر رہے ہیں divide بھی کر رہے ہیں تو ادھر بھی ہم سیم یہ procedure کریں گے two sine square q q upon two ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس two جو ہے یہ اس سے cancel ٹھیک ہو گیا اب next step میں ہم کیا کریں لیمیت لیمیت تیٹا اپروچ سیرو سائن سکوئر پی کیو اپان ٹو اپان سائن کیو اگلے سٹیپ میں ہم کیا کریں گے پی کیو اپان ٹو سے اوپر بھی ملٹی پلائی کروا دیں گے اور کیو کیو اپان ٹو سے نیچے ہم ملٹی پلائی کروا دیں گے and then ہم کیا کریں گے limit کو as it is لکھ دیں گے ٹیٹا یہ بھی 1 کے equal 1 اپان 1 پی کیو بائی ٹو کیو کیو بائی ٹو کیو کیو اپان ٹو اس سے کینسل ہو گیا ہم اپروچ نہیں کروا رہے پی اپان کیو لکھ دیں اب امید آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی آپ کو یہ کوسٹن سمجھا گیا ہوگا اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ